بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ اگست دو ہزار بیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان کے یومِ ازادی کی پروکار تقریب سعودی عرب میں جمعہ کو پاکستان کا یومِ ازادی کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ سادگی مگر پروکار انداز میں منایا گیا اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ سب مل کر وطن عزیز کو ترقی کی منازل کی جانب گامزن کریں گے سماجی فاصلے کی پابندیوں کے باعث تقریب میں لوگوں کی شرکت کو کم سے کم رکھا گیا ریاض اور جدہ میں سفارتی عملے اور میڈیا کو محدود تداد میں شرکت کی اجازت دی گئی جمعہ کی صبح ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں سفیر پاکستان راجہ علی اجاز اور جدہ میں پاکستانی کانسلٹ میں کانسل جنرل خالد مجید نے پرچم کشائی کی اگرچہ لوگوں کی محدود تداد نے شرکت کی تاہم تقریب میں شریک ہر چہرے پر ازادی کے دن کی چمک اور دل میں وطن سے محبت کا جذبہ بیدار نظر آیا پاکستان کا سبس حلالی پرچم قومی ترانے کی دن پر جیسے ہی فضاء میں بلند ہوا تو شرکا کا جوش و خروش دیدنی تھا بعد ازاں ریاض اور جدہ دونوں جگہ یوم ازادی کی مناسبت سے کیک کٹے گئے صدر اور وزیراعظم پاکستان کے پغامات پڑھ کر سنائے گئے سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفیر راجہ علی اجاز نے کہا کہ ازادی کا دن ہمیں پاکستان کو اقوام عالم میں بلند مقام دلانے اور معاشی ترقی اور خوشحالی کے علاوہ باوقار قوم بننے کا درز دیتا ہے تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی منازل کی جانب گامزن کریں انہوں نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات نہ صرف تاریخی ہیں بلکہ ہمیشہ ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پر قائم رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کشمیر ایشو کو جاغر کرنے میں بڑا اہم کردار ہے ریاض میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں انیس غیر ملکی گرفتار سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزیوں پر انیس تارکین وطن کو ریاض میں چھاپا مہم کے دوران گرفتار کیا سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کے متحد ریاض لیبر آفیس نے متعلقہ اداروں کے تعاون سے متعدد تجارتی اداروں میں چھاپے مار کر اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزیوں کا ریکار تیار کیا ایک ماہ کے دوران بائیس چھاپے مارے گیا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ متعلقہ ادارے قوانین و ضوابط پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں لیبر آفیس ریاض نے بیان جاری کر کے بتایا کہ اس دوران کھلے مقامات پر دوپ میں ڈیوٹی پر پبندی کے قانون کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر سلامتی زوابط اور ایس او پیس کی پابندی کی بابت بھی اتمنان حاصل کیا گیا انسپیکٹرز نے پانچ سو چھپن دورے کیے اور تنتالیس خلاف ورزیاں ریکارڈ کی انتیس اداروں کو انتباہ جاری کیے لیبر آفیس نے بتایا کہ جن انیس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا وہ پرانا فریچر خرید کر فروغ کر رہے تھے یہ کاروبار وہ اپنے طور پر کر رہے تھے کفیلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا انہیں پکڑ کر ترہیل کے حوالے کر دیا گیا پلاسٹک سرجری کرنے والی جیلی ڈاکٹر گرفتار سعودی عرب کے شہر حائل میں محکمہ صحت نے کہا کہ پرائیوٹ میڈیکل سینٹر سے اچانک ایک جیلی عرب ڈاکٹر خاتون کو گرفتار کیا گیا پلاسٹک سرجری میں کسی ڈگری کے وغیر آپریشن کر رہی تھی المرسد ویب سائٹ کے مطابق عرب خاتون پلاسٹک سرجری ایک عرصے سے کر رہی تھی جو رات دن دولت مند بننے اور دوسرے جانب سے خوبصورت بننے کے جنون کا نتیجہ ہے محکمہ صحت حائل نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں عرب خاتون کی شہریت نہیں بتائی البتہ کہا کہ وہ پلاسٹک سرجری کا کام کسی مستند ڈگری کے بغیر انجام دے رہی تھی محکمہ صحت نے عرب خاتون کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے اس کی فائل متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی جو پوچھ کش مکمل کرنے کے بعد اس کے خلاف مقررہ سزا کا فیصلہ کرے گی شاہ عبدالعزیز کے زیر استعمال فون کی تاریخی تصویر سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز اکیڈمی نے نوے برس پرانی ایک تاریخی تصویر جاری کی ہے یہ تصویر گزشتہ صدی کے تیسرے اشرے کی ہے بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے جب پہلی بار متحرق فون استعمال کیا تھا تو اس وقت یہ تصویر لی گئی تھی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق کنگ عبدالعزیز اکیڈمی نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز نے پہلی بار متحرق فون تیرہ سو پچاس جری با مطابق انیس سو تیس میں استعمال کیا اکیڈمی کی جانب سے جاری کرتا تصویر میں نظر آنے والے فون کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا تھا اور اس میں رسیور ہوا کرتا تھا جبکہ فون کا ڈانچہ صندوق نما تھا سعودی نوجوانوں کی شادی میں تاخیر کیوں سعودی محکمہ شماریات نے سعودی لڑکوں کی شادی میں تاخیر کے اسباب کے حوالے سے رپورٹ جاری کی المرسد ویب سائٹ کے مطابق تیتیس فیصد سعودی نوجوانوں نے بتایا کہ شادی میں تاخیر کا اہم سبب معاشی اخراجات میں اضافہ ہے معاشی اخراجات اس قدر زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ شادی کا پروگرام بنانا مشکل ہو رہا ہے تین اشاریہ اٹھ سٹھ فیصد سعودی نوجوانوں نے کہا کہ شادی کے لیے گھر کا بندوبست ضروری ہے اس کا انتظام بس سے باہر ہے اس وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تیرہ اشاریہ ستتر فیصد سعودی نوجوانوں نے کہا کہ وہ تعلیم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں تاخیر کر رہے ہیں خواہش ہے کہ پہلے تعلیم مکمل ہو اس کے بعد شادی کا پروگرام بنایا جائے تعلیم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں تاخیر کا تناسب لڑکوں اور لڑکیوں میں مختلف ہے لڑکیوں میں اس کا تناسب پندرہ فیصد ہے اور لڑکوں میں گیارہ فیصد ہے چھے فیصد نوجوانوں نے جنہیں جائزے میں شریک کیا گیا کہا کہ شادی میں تاخیر کی وجہ مناسب شریک حیات کے انتخاب میں دشواری ہے سعودی طلبہ نے بین القوامی مقابلوں میں تین سو اٹھتر میڈلز جیتے خدادات صلاحیتوں کے مالک سعودی طلبہ نے گزشتہ دس برسوں کے دران بین القوامی سائنسی مقابلوں میں شرکت کر کے تین سو اٹھتر سونے اور چاندی کے میڈلز جیت لیے انہوں نے توصیفی اثنات بھی حاصل کی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق سعودی عرب ایک ادارہ قائم ہے جس کا مخفف محبتہ ہے اس کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر سعود نے بتایا کہ ادارہ کنگ عبدالعزیز کے نام سے منصوب ہے یہ خدادات صلاحیت کے مالک اسے منسلک طلبہ نے مملکت کے نام سے انٹرنیشنل اولمپک میں شرکت کر کے میڈلز جیتے دوہزار دس سے اب تک ترانوے پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں المتحمی نے بتایا کہ محبتہ کی سہولتوں سے ایک لاکھ بانوے ہزار طلبہ و طالبات نے استفادہ کیا ایک لاکھ تین تیس ہزار سے زیادہ خدادات صلاحیت کے مالک طلبہ و طالبات کا انکشاف اس پلیٹ فورم کے توسط سے ممکن ہو سکا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ